پرانے وقتوں کی بات ہے کسی ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا وہ غریبوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا معمول کے مطابق بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا اچانک ایک مداری اپنا بندر لیے دربار میں دورتا ہوا داخل ہوا اور چیخنے چلانے لگا دروازے پہ کھڑے دربانوں نے اسے روک نہ چاہا مگر وہ سیدھا اندر چلا آیا اسے زبردستی اندر آتے دیکھ کر بادشاہ نے دربانوں کو اسے اندر لانے کا کہا بادشاہ نے اسے پوچھا تم کون ہو اور کیا چا کہتے ہو وہ کہنے لگا میں آپ کی بھائی کا مالک ہوں کیا مطلب بادشاہ نے ماتھے پر بل چڑھاتی ہوئے غصے سے کہا مداری پورے اعتماد کے ساتھ بولا میں اس بندر کا مالک ہوں اور یہ بندر آپ کا بھائی ہے اور آپ کی بادشاہت اور دھن دولت میں آپ کا برابر کا حصے دار ہے اس کا کہنا تھا کہ پورے دربار میں ہلچل مچ گئے اور بادشاہ یک دم تیش میں آ کر یک دم کھڑا ہو گیا کیا بکواس کر رہے ہو یہ بندر اور میرا بھائی مداری کہنے لگا جی ہاں اور بندر کے مالک کی حیثیت سے میں آپ کو قاضی کی عدالت میں لے کر جاؤں گا آپ میرے بندر کا حصہ حلق نہ چاہتے ہیں اسی لئے اسے بھائی ماننے سے انکاری ہیں پورے دربار میں چامگویاں ہونے لگے سب بادشاہ کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے بادشاہ گرزدار آواز میں بولا یہ کون گستاخ ہے اسے دربار سے باہر نکالا جائے مداری نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو لوگو یہ ہے تمہارا بادشاہ جس کے انصاف کہ تم لوگ گنگاتے ہو یہ میرے بندر کا حصہ حضن کرنے کے لیے ایسا واویلا مچا رہا ہے یہ سنا تھا کہ ایک درباری اٹھا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو ڈر کس بات کا آپ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھئے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساتھ ہی مداری سے مخاطب ہو کر بولا اگر تم بادشاہ کے بھائی ہو تو اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے یہ ثبوت تو میں قاضی کی عدالت میں ہی د مداری نے جواب دیا پورا دربار اس شخص کی ہاں میں ہاں ملانے لگا بادشاہ پر دباؤ بڑھ گیا اور اسے ان کی بات مانی پڑی عدالت لگتی ہے مداری اپنی رام کہانی سنانا شروع کرتا ہے جناب والا میں ایک کسان تھا اپنی تھوڑی سی زمین پر کاشت کیا کرتا تھا ایک دن حل چلاتے ہوئے مجھے اپنی زمین سے ایک تھیلی ملی جب میں نے اسے کھولا تو اس میں سے یک دم تیز روشنی نکلی اس میں بہت چمکدار ہیرے تھے جن کی روشنی دور دور تک پھیلتی تھی میں فوراں سے وہ ہیرے گھر لے آیا اور انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا مگر ان کی روشنی کچھ ایسی تھی کہ ہر نئی صبح اس کی روشنی دوگنی ہو جاتی میں چاہتا تھا کہ اس ہیروں کا کسی کو پتہ نہ چلے مگر ان کی روشنی روز بار روز بڑھتی چلی گئی بلا آخر میرے گھر سے نکلنے والی تیز روشنی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور بات بادشاہ تک پہنچ گئے بادشاہ نے مجھے دربار میں بلایا اور مجھ سے وہ ہیرے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا جب میں نے وہ ہیرے بادشاہ کو دکھائے بادشاہ نے ہیرے اپنے قبضے میں کر لیے میں کئی بار بادشاہ کے دربار میں وہ ہیرے لینے گیا مگر ہمیشہ یہ کہہ کر نکال دیا جاتا کہ ان ہیروں پر بادشاہ اور بادشاہ کے خاندان کا حق ہے تو اب تم کیا چاہتے ہو قاضی نے مداری سے پوچھا میرے بندر کو اس کا حصہ دیا جائے یا پھر میرے ہیرے واپس کیے جائیں مداری نے جواب دیا اب سب جان چکے تھے کہ بندر کا در حقیقت بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں انصاف کی تلاش میں مداری نے یہ چار چلی تھی لہٰذا یہ تمام باتیں سننے کے بعد قاضی نے بندر کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ آ تو بادشاہ مداری کے ہیرے لٹا دے ہا اس کے برابر رقم ادا کرے اب بادشاہ کو چاروں نہ چار مداری کو دھیر ساری رقم ادا کرنی پڑی مداری رقم وصول کر کے اپنے بندر سمیت چلتا بنا پورا دربار مداری کی اقلمندی پر اش اش کرنے لگا تو بچوں کیسی لگی کہانی اب ہمیں لائک اور سبسکرائب کرونا شکریہ